تو سب سے پہلے میں چاہوں گا پروفیسر وحاب خیسر صاحب سے کہ وہ مولانا آزاد کی صحافتی خدمات کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کریں صدر مذاکرہ پروفیسر کیار اقبال احمد صاحب صدر شعبہ ایم سی جے سروری صاحب اور مختلف اردو انگریزی اقبارات اور ٹی وی چینلز کے جو ماہرین یہاں تشریف فرما ہیں اور آپ سے مخاطب کرنے والے ہیں انہوں اور پروفیسرز اکیڈمی سٹاف اور مہمان جو شہر سے تشریف لائے ہیں مولانا آزاد کی صحافت کے بارے میں تو بہت بولا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی مجھے چونکہ ٹائم بہت مختصر دیا گیا ہے مولانا آزاد جب 1899 میں انہوں نے گلدستہ نکالا چونکہ شاعری ابتدا میں وہ شروع کیے تھے اور گلدستہ چل نکالنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اگر سماج میں مخام پیدا کرنا ہے تو نصر لکھنی چاہیے اور اس سے بھی زیادہ مخام پیدا کرنا ہے تو کسی اغبار کا ایڈیٹر یہ ایک 1899 میں ان کے عمر گیارہ سال تھی تو اس دور میں ان کی سوچ کی بات ہے اور چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے المزبہ نامی ایک ہفتہ وار نکالا جس کے چلی شمارے نکلے بلکہ پہلا شمارہ ہی ایسا تھا کہ اس میں انہوں نے عید الفطر پر ایک مضمون لکھا تھا جس کو کئی ایک میکزینز نے ڈائجسٹ کیا تھا اس کے بعد مولانا آزاد ایک پرچہ نکالتے ہیں المزبہ جو 1901 عیسوی میں نکلا اور اس کے کئی ایک شمارے نکلے چونکہ تھوڑی سی مولانا آزاد کی اس زمانے میں ناتجربہ کاری تھی صحافت کے ساتھ لیکن اس کے باوجود مزبہ نکلا آٹھ در شمارے نکلے اور پھر وہ بند ہو گیا بعد میں مولانا آزاد کئی ایک رسائل اور اغبارات سے جڑے جس میں خدن کے نظر النظباب دارو سلطنت ایڈورڈ گزیب اور ایسے الوکیل بہت سے کہیں وہ مائن ایڈیٹر رہے کہیں اسٹریڈ ایڈیٹر رہے کہیں ایڈیٹر رہے اور وہ صحافت کا ایک لحاظ سے بہت بڑا انہیں تجربہ حاصل ہوا اس کے بعد انہوں نے انیس سو تین میں ایک اغبار میکزن نکالا ماناما لسانو صدخ لسانو صدخ یہ تو نومبر انیس سو تیس سے میں انیس سو پانچ تک نکلتا رہا اور یہ لسانو صدخ نے مولانا آزاد کو بہت بڑے صحافی کی حیثیت سے سارے ملک میں پروجیکٹ کیا علیلال کا نمبر تو بعد میں آتا ہے آپ جس وقت حالی سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ تاجب کرتے ہیں کہ لسانو صدخ کے یہ ایڈیٹر جو انیس سو تین میں ان کی عمر پندرہ سال تھی تو پندرہ سالہ نوجوان نے کو جو ہے لاہور میں بلایا جاتا تھا حمایت علیہ السلام کے جلسوں میں تخریر کرنے کے لئے اور بہت ہی چونکہ خطیب بھی بڑے اچھے تھے مہرین کے علاوہ بھی خطیب اچھے تھے لہٰذا اس حیثے سے بھی انہوں نے کافی جو ہے ایک بات خاص اہمیت کی ہے کہ وہ لسانو صدخ کے بعد سے جو بھی پرچا نکالتے ہیں ابتدا میں اس کا مقصد ظاہر کر دیتے ہیں یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی اغبار کوئی رسالہ اپنے مقصد کا اعلان کرے اکثر کے تو ہیڈن ایز انڈاز ہوتے ہیں کہ بھئی وہ کیوں نکال رہے ہیں کیا نکال رہے ہیں بس اغبار نکال رہے ہیں تو مولانا آزاد نہیں جو لسانو صدخ کا پہلا شمارہ تھا اس میں لکھ دیا تھا کہ یہ سوشل ریفارمز چونکہ ان کا ماننا تھا آج بھی وہ بات برخدار ہے کہ مسلمانوں میں خاص کر غیر ضروری رسومات کی وجہ سے جو ہے کافی جو ہے سوشل اعتبار سے ہر اعتبار سے غلط ڈگر پہ جا رہے ہیں تو چنانچہ سوشل ریفارم ترخی اردو علمی ذوق کی اشاعت اور تنخید یہ چار مخاصد انہوں نے سب سے پہلے اس میں ظاہر کیے تھے اور اس پر خاص کر سوشل ریفارم میں تو انہوں نے کافی خود بھی لکھا اور بھی لوگوں کے مضامین اس میں شامل کیے انجمن ترخی اردو سے بھی وہ منسلک ہو گئے تھے جس زمانے میں شبلی نومانی اس کے سیکرٹی تھے تو وہ نائب مطمئن بنے اور چنانچہ انجمن ترخی اردو کے تمام کاروائیوں کو اس میں جو ہے وہ جگہ دیتے تھی اور تاکہ اردو کی ترخی عمل میں آئے اس کے بعد وہ میں خاص کر الحلال کی طرف آؤں گا چونکہ بیچ کا گمانا تو بہت کچھ اس میں گزرا رانچی میں نظر بند ہوئے اور اس کے وہ تمام باقیات کو چھوڑتے ہوئے الحلال جولائی تیرہ جولائی انیس سو بارہ کو جب نکلا تو یہ گو کہ ایک سیاسی پرچا تھا ہفتوار تھا لیکن اس کا تمام تر جو ہے اس کی دعوت جو ہے ایک لحاظ سے دینی تھی اس وقت مولانا آزاد کو جب چونکہ انیس سو آٹھ میں وہ مشرق استاد خاص کر عراق شام ترکی فرانس اس کا دورہ کرتے ہیں تو وہاں کے انخلابیوں سے ملاقات ہوتی ہے وہاں وہ لوگ بڑے اچمبے سے یہ سنتے ہیں مولانا آزاد سے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمان اتنے شامل نہیں ہیں بلکہ برائینا میں اس تحریک کے پیچھے صرف غیر مسلم سہیں تو چنانچہ مولانا آزاد کو بھی اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اس میں شامل کیا جائے تو اس کا جو مقصد تھا الحلال کا وہ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو تحریک آزادی میں غیر مسلم کے ساتھ خدم سے خدم ملا کر چلنے کے لئے ان کو آمدہ کیا جائے ان کو اس کی تبلغ کی جائے اب ایک بات تھی الحلال کا جو انداز تھا وہ بڑا ہی خطیبانہ بہت ہی گھنگرہ چونکہ مولانا آزاد اپنی بات کو بہت شدت سے پیش کرنا چاہتے تھے اور ان کا مخاطب تعلیم یافتہ طبخہ تھا عوام نہیں تھے بلکہ خواز تھے اس لئے آپ اس کی زبان بھی دیکھیں گے تو بہت ادغ زبان ہے حلی لال کی تو اس کی وجہ وہی رہی ہے چنانچہ میں یہاں علی پنڈی نیرو کا ڈسکری آف انڈیا سے میں نے ایک ٹرانسلیشن پیش کرنا چاہتا ہوں مولانا آزاد نے اپنے ہفتہ اور علی لال سے مسلمانوں کو ایک نئی زبان میں مخاطب کیا یہ ایک ایسا انداز خطاب تھا جس ہندوستانی مسلمانوں کو ایک کو تاجب ہوگا علی لال کی جو مغبولیت تھی ابتدا میں تو دو ہزار نکلتا تھا اس کے بعد اس کی اشارت اُس زمانے میں دس ہزار ہو چکی تھی ایک صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں میں دو منٹ میں اس کا بھی ازار کروں ایک مدرسے میں تھے وہ تو مدرسے کے طلبہ آگیا 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 کچھ اس طرح سے آپس میں کہہ رہے تھے تو وہ صاحب پریشان ہوئے کہ کیا آگیا تو ان کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ علی لال کا نیا شمارہ آگیا اس حد تک لوگ انتظار کرتے تھے علی لال کے لئے اور یہ بات ہوتی تھی کہ تمام لوگ تک لحال نہیں پہنچ تھا تو ایک صاحب علی لال کا پرچا اس کے جو مدامین ہوتے تھے وہ پڑھ کر سناتے تھے اور ایک مجموعہ ہے کہ سامنے بیٹھا آگیا اور سن رہا ہے اور اس کی خیمت بھی اس کو دو آنے تھی اور علی لال بلیک ہوتا تھا دو روپے میں تو یہ مولانا آزاد کی صحافت تھی جس کے بارے میں خود یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا آزاد کی صحافت ان کی اپنی ایجاد کر رہا تھی اور انہی کے ساتھ وہ ختم بھی ہو گئی آج اس کے بعد کوئی ایسا صحافی کوئی ایسا بلکہ اور بھی کہوں گا کہ استعلہ صحافی بھی چونکہ جنرلیسٹ ہیں یہاں پر مولانا آزاد کی دیوی استعلا ہے ورنہ اس سے پہلے صرف جنرلیسٹ ہوا کرتا تھا صحافی کوئی استعمال نہیں کرتے تھی استعلا یہ بھی مولانا آزاد کی دیوی ہے تو اس طرح سے یہ جو ہے الحلال پھر وہ بند ہو گیا چونکہ 1915 میں البلاغ نکالا البلاغ اور الحلال میں کوئی فرق نہیں تھا وہی موضوعات تھے وہی بات تھی صرف ایک نئے نام سے جو ہے اس کو نکالا گیا یہ اور بات ہے کہ اس کو بھوری بند کر دینا پڑا اور پھر 1947 میں انہوں نے دوبارہ الحلال نکالا جس کو الحلال کا دوسرا دور کہتے ہیں وہ ایک ایسا دور ہے جس میں مولانا ازاد اپنی زیادہ سیاسی مصرفیتوں کی وجہ سے اس پر ٹائم دے سکے تو جملہ الحلال اور البلاغ کا جو پیرڈ ہے وہ دو سال نو ماہ کا ہے اور یہ تاریخ کا ایک ایسا خاص کر جنرلزم کی تاریخ کا ایک ایسا سنری دور ہے کہ اس کے بعد کوئی اردو میں کوئی رسالہ کوئی اغبار ایسا نکل نہ سکا اور ایک بات میں یہاں ان کا ایک کوٹیشن علی لال سے میں دینا چاہوں گا وقت بہت تنگ ہے اس کے باوجود میں مختصر کر رہا ہوں اٹھارہ دسمبر انیس سو بارہ کو مولانا آزاد نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر جو لکھا تھا کنٹینیشن میں یاد رکھئے کہ ہندووں کے لئے ملکی آزادی کے لئے جد و دہت کرنا داخل حب الوطنی ہے لیکن مسلمانوں کے لئے ایک فرض دینی ہے اور داخل فی سبیل اللہ اللہ نے ان کو اپنی راہ میں مجاہد بنا آئے اور جہاد کے معنی میں ہر وہ کوشش داخل ہے جو حق و صداقت اور انسانی بند و استبداد غلامی توڑنے کے لئے کی جائے چنانچہ یہ مولان آزاد کا مطمئن نظر تھا کہ وہ مسلمانوں کو تحریک آزادی میں شامل کرنے کے لئے آخر میں ایک بات غلام رسول مہر کا انہوں نے کہ اس کے بارے میں مولان آزاد اپنی تجربات اور اپنی مشوروں سے انہیں نواز تو چنانچہ انہوں نے بری اس سے لکھا کہ روز نام اغبار تھا اس کے لئے یہ کہا کہ آپ صرف اغبار خبروں کے لئے نہیں اس میں کالم بھی دیا کیجئے اس زمانے میں شاید کالم نہیں دی جاتے تھے آج انگریزی اغبار مگائیں اور اس میں سے کچھ ایسا مواد چونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ مسلمان اس زمانے میں سیاسی طور پر اور ان کے اتنے کاشس نہیں تھے اتنے علم نہیں رکھتے تھے اور سماجی طور پر ثقافت طور پر تو اس کو عام کرنے کے لئے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اور اس کے لئے انہوں نے یہاں کے اغباروں کے بھی نام لیے تھے جس میں جیسے ہندوستانی اغباروں میں سٹیٹمن انگلش من ٹائمز آف انڈیا کے یہ اغبارات کو بھی لیں اور اس سے بھی آپ کچھ مضامین اخذ کریں تاکہ مسلمانوں میں سیاسی ذوق پیدا کیا جا سکے سیاسی اور معاشرتی حالات دنیا کی سیاسی مختلف تحریکات علمی اور تمد دنی تغیرات مشرق اور مغرب کی کشمخش مشرق ممالک اور اخوان کی نئی سرگرمیاں ان سے اپنے خارعین کو واقف کراتے رہیں میں سمجھتا ہوں میں زیادہ وقت نہیں لیا ہوں یہ تھی مولانا آزاد کی صحافت جس کو میں بہت مختصر انداز میں یہ بات پیش کیا ہوں اور مجھے خوشی ہوگی کہ آج کے سیناریو میں ہمارے جو جنرل اور اغوار کے نمائندے موجود ہیں اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ آج مولانا آزاد کی صحافت اور آج کی صحافت میں کیا فرق ہے اور اس کو اور کس طرح اچھا بنا جا سکتا شکریہ